ہیلو اسلام علیکم امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے جللی سے چینل کو سبسکرائب کریں جناب بلانٹ انالیسس کرنا ہے پاکستان کی سلنکا کے ہاتھوں ایشیا کپ کے فائنلے میں شکست کا پندرہ ایشیا کپ ہوئے ہیں پاکستان صرف دو مرتبہ جیتا ہے سلنکا کا چھٹا ٹائٹل ہے بھارت کا ساتھاں تیگ کر لیجئے کہ ایشیا کی ٹاپ ٹو ٹی میں کونسی ہیں کم از کم ایشیا کپ کی بنیاد پر چونکہ ٹائٹل ورلڈ کپ ٹروفیز جو ہے ہی نا وہ لیگیسیز ہوتی ہیں عمران خان نائی ٹو ورلڈ کپ کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں صرف احمد دوہدہ سبترہ کی وجہ سے یونس خان دوہدہ نو کی وجہ سے رکی پونٹنگ سٹیو وار تو بھائی ماننا پڑے گا کہ پروفی کو کاؤنٹ کیجئے تو ایشیا کی دو ٹاپ ٹی میں اب سے سلنکا یا بھارت ہی میں کاؤنٹ کروں گا پاکستان کو ابھی اس کو ثابت کر دکھانے یا کہ ہم اگلے ایشیا کپ جیس دیں گے تو مانو مجیب ڈگر کسی کے اوپر کوئی میرا سٹیک نہیں ہے تو میں تو سٹیٹ پر بات کروں گا جو بات بری لگے آرگومنٹس کیجئے گا بس یہ آپ سے گزارش ہے کیونکہ میں نے اپنی عزت بنائی ہے اس فیلڈ میں تو میں چاہتا ہوں کہ آرگومنٹس کے اوپر آپ آرگومنٹ کر لیں وہ جو آپ فضول جو باتیں لکھتا ہے میں اس کو ویسی بلوک کر جاتا ہوں تو اگر آپ کو بلوک ہونے کا شوق ہے تو لکھ دی جائے گا اگر آرگومنٹ کریں گے تو میں جواب بھی دوں گا دیکھئے بھائی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں شکب کے فائنل میں پاکستان کے شکست سے پہلے بھی بہت سائے لوگ کو اس بات کا پتہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے سلنکا کیا کر سکتا ہے میں بار بار کہتا رہا کہ پاکستان فیورٹ نہیں ہے سلنکا فیورٹ ہے ان کا ریکارڈ اچھا ہے ان کی انٹینٹ اچھی ہے کیونکہ ہم چلتے ہیں دو پلیروں پر وہ ایک ٹیم بنے ہوئے ہیں فرق ہے یار سیٹی سی بات ہے شیف ملک نے جو ٹویٹ کیا پر خیال میں شیف ملک جیسا سینئر بندہ اور بہت ہی تو دی پوائنٹ رہنے گا بندہ کیا کبھی ایسا ٹویٹ جیسا انہوں نے کیا کہ فرینڈشپ نبھائی جا رہی ہوں لائکنڈ ڈسلاکی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بلا وجہ ٹویٹ کریں گے اور دوسرا رزوان اور بابر کی اپروچ پر قوم ڈیوائیڈ ہے میں نے مزپا اور شاید آفیدی پر قوم پاکستان کی ڈیوائیڈ دیکھی تھی بھائی آپ یہ آرگومنٹ لے کیسے لا سکتے ہیں ٹویٹ کرٹ کے اندر ایک سو بیس بال کی کھیل ہے بھائی ایک سو بیس بال کی اس میں سے رزوان کھیلیں گے پچاس پیچھے بچ جائیں گی ستر تو بھائی ستر بھائی ستر پہ کوئی ڈیڑھ سو کیسے کریں تو پچاس جو آپ نے کھیل لی ہیں بھائی اس پہ اسی تو کرو دوسرا بابر رزوان ایک طرح کے اوپنر ہیں اور یہ ٹی ٹونٹی کی آپ ان کے انالیسز نکال لیں ایفیکٹیفنس ٹیک کر لیں رنچ چیز بھی کوئی ہیں لیکن میرے بھائی سوال اسی لئے اٹھ رہے ہیں کہ آپ ٹائٹن لی چیز پا رہے ہیں آپ نے جو آسٹریلیا خلاف ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا وہاں بھی بابر کے کوئی 100 یا 110 کا سٹرائک ریٹ تھا رزوان وہاں پھر بھی بہتر کھیلے تھے آج بھی بابر دلدی آؤٹ ہوئے اور رزوان کا سٹرائک ریٹ پچاس کا تھا افتخار یار آپ کو نا پرفارمر نہیں چاہیے جیسے کہ افتخار سیزن پرفارمر ہے جی ان کو لے آئیں آپ خوشدل شاہ کو لے آئیں چلے خوشدل آسف کے اوپر میں اس لیے بات نہیں کر رہو ہوں کہ آسف نے پھر بھی کچھ میچز فنش کی ہیں میچ ونر وہ بن جاتے ہیں جب وہ سیچیشن آتی ہے تو ان کا رول وہ پرفارمر کرتے ہیں خوشدل نے بھی کرنا سیکھا ہے ابھی اور ان کے بعد ابھی تھوڑا کم ہے لیکن یہ بات خطرے کی ہے کہ وہ دونوں سیس سیچیشن پر کھیلتے ہیں اور آج تو کہہ سیچیشن کے حاصل میں ہی نہیں تھی یہ تو سیریز ہی بات ہے لیکن منگلہ دیش وانستان والا پرچھلے میچ ہو یا سیلانکا والا وہاں پورا چانس بھی لے میڈاڈر کو پورا میڈاڈر کو کلیپس ہو گیا تو وہاں پر پھر اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کرتے ہیں دیکھیں جی آپ نے جو کام ایک گھنٹے میں کرنا ہے وہ آپ تین گھنٹے وہ آپ آدھے گھنٹے میں کیسے کر سکتے ہیں آپ کو پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی اپروچ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے ایک گھنٹے میں آپ آدھا کام کریں گے پینتاریس منٹ میں اور پھر بھولیں گے ہو یا دلیری کام رہے گے پندرہ منٹ مور کرلوں تو یہ ہو رہا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ میرے بھائی پرابلم یہ ہے کہ آپ ورلڈ کلاس ٹیم تب تک نہیں بن سبتے میرے بھائی آپ رینکنگ میں آجائے نمبر ٹو تری بائی لیٹرے بائی لیٹر سب جیتنا دیکھیں بھارت کے میڈیا بیقران گپتہ اور بہت سارے دوست ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹی ٹوئنٹی لیگز اور کیا بائی لیٹرلی سب کچھ ہے اڑے بھائی قوم کا پرائیڈ ٹروفی جیتنے سے ہوتا ہے اب ٹی ٹوئنٹی لیگز جتنی مردی کراک ہے نا امیر ہو جائیں ڈالر کمالیں کرکٹ بورٹ کمالیں کمرشلزم لے آئے رمیز آجاز کو ڈیفینڈ کر لیں شاسٹری کر لیں جو مردی کر لیں دل کا سکون ٹروفی میں ہے دل کا سکون ٹروفی میں ہے وہ جب وطن کے لیے آپ ملکلے ٹروفی چیز دیں گے لیگز سے پیٹھ نہیں بھرتا عزت کا بھائی آپ کو بڑے ٹورنمنٹ میں کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے اسی لئے ورلڈ کپ کی اہمید ہوتی ہے عشاء کپ کی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کی بھائی بات یہ ہے کہ ایک سو ستر کرنے آپ پہلے دس میں جو ہے نا وہ ساٹھ پینسٹ کرتے ہو اس کے بعد تیرہ میں تیرہ سے دو میں تیرانوے رنز ہیں اور آپ چھوڑ دیتے ہو تقیبہ اسی رنز آخری چھے ور کے لیے یہ کہیں نہیں ہوتا میرے بھائی ہاں آپ کو کلیپس ہو جائے آج اٹھاونے پانچ آؤٹے سے ننکیا کہ ہمارے بھی ہو سکتے ہیں یہ میں مانتا ہوں گروکٹ ہے لیکن میرے بھائی جو لو ڈیفینڈ کر رہے ہیں رزوان بابر کو بھائی یہ آپ کو کون کہا رہا ہے کہ رزوان بابر اوپن نہ کرے لیکن بھائی اپروچ تو چینج کرو نہیں کر سکتے تو نمبر تین پہ آجو یار فخر کو اوپر دینے تو میں فخر کو ڈراب کرنے کے بلکل حق میں نہیں ہوں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پہلے ایک سال سے اس کو اس کے نمبر پہ کھلانے کے بجائے دوسروں کو اکومنڈیٹ کیا گیا ان کو اوپنر بنا کے فل بیکنگ کی گئی اور فخر تمام بچارہ صرف جانہ مو دیکھتا رہا تو بھائی ایسے نہیں ہوتا فخر کو آپ اوپن کرائیں انگلین کی خلاف ٹی ٹوئنٹی سیو میں چھے ساتھ میچز دیں اس کو پھر جج کریں رزوان بابر میں سے کسی ایک کو نمبر تین پلائیں خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کی قسم مجھے نہیں کہنا یہ تھا میرے مو سے جذبات میں نکل گیا لیکن میں بالکل ریلسٹکلی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اپروچ سے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ کوئی ٹورنمنٹ نہیں جیس سکتے بیکاوز آپ کی اپروچ غلط ہے کہ آپ نے ون سیمنٹی کی پیچھے پاور پلے میں سینتیس کرنے آپ میں چالیس کرنے آپ نے جو ہے وہ دس میں پینسٹ کرنے پندرہ میں آپ کے جو ہے سو ہوں گے آخری تیس گزہ پہ پہ ساٹھ کرنے ایسا کہاں ہوتا ہے میرے بھائی آپ دیکھو کہ آرن فنج جیسا کھلاڑی بھی گفتانی چھوڑ جاتا ہے کہ جب اس کی فارم نہیں ہوتی یا وہ سمجھتا ہے کہ آپ دوسروں کو موقع چاہیے بھائی آپ نے تو سلنکر خلاف دیکھیں بہت سے چیزیں خلاف سے دابتہ ہو رہی ہیں بری رکھتی تو کسی کو لگیں میری کسی درچداری نہیں ہے نہ مجھے اب انٹیو کا گلالہ چرائے وہ تو کرکٹ بورٹ بیسے بھی بڑے کم دیتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ پہلے چھے اور دس آور کو استعمال کیوں نہیں کرتے آپ کی اپروچ اتنی پیزے مسٹ ہے کہ آپ انفٹ ہیں آپ کسی وگٹ کیپر کو آنے نہیں دیتے آپ سلنکر خلاف ڈیڈ ربر کھیر رہے ہیں بھارت ڈیڈ ربر میں روحید شرما کو بٹھا کر بیراد کولی کو اپن کرا رہا ہے ٹیم میں چینجز ہو رہی ہیں آپ جو ہے وہ سلنکر خلاف میٹ میں وہی رزوان بابر اپن وہی فکر زمان وہی افتخار وہی خوش دل وہی آصف علی بھائی آپ نے حیدر علی کو چانس کیوں نہیں دیا کس کو خوف ہے مجھے بتایا نا کیا یہ پالیسی بن گئی ہے کہ ہر اس خیرانی کو چانس دو جو میڈیوکر ہو یا جو صرف چند گیزوں کا مہمان ہو جیسے آصف ہیں خوش دل ہیں یا افتخار جو میڈیوکر ہیں آپ نے کسی ورلڈ کلاس خیرانی کو رزوان بابر کسی کو اور نہیں بننے دینا کہ وہ مطلب اٹلیس رنگنگ میں اوپر آ جائے ہیدر علی کو چانس کو نہیں دیتے آپ کو ڈن لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرح پرفارمر پر بن جائے گا آپ جو ہے وہ آدم خان جنیا کی دو بڑی ٹی ٹونٹی لیگ میں سلپک ہو رہا ہے کہ وہ اٹیک کرتا ہے آپ اس کو چانس نہیں دیتے آپ سیف مقصود کو پراہ پر چانس نہیں دیتے آپ جو ہے وہ شان مقصود کو نہیں کھلانا چاہتے کس کو خوف ہے سیدھی بات کریں یار بہت ہو گیا ورلڈ ٹی ٹونٹی ایشیا کب دو بڑے ٹونٹی منٹز آیا ہو گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں لکھ لیں آج کی تاریخ لکھ لیں میرا وی لاغ کا یہ پارٹ آپ سکرین چھوٹ پر سیف کر لیں کہ پاکستان رزوان بابر کے اپنر ہوتے ہو ورلڈ ٹی ٹونٹی کبھی نہیں جیس سکتا اور اگر انہیں نے ورلڈ ٹی ٹونٹی جتوا دیا تو آپ جو کہیں گے میں وہ کرلوں گا مطلب یار آپ اس اپروچ سے کبھی نہیں جیس سکتے آپ اپنی ٹیم دیکھیں یہ انٹرویجولز کی ٹیم نہیں ہے کہ آپ رینکنگ اور اس کے اوپر پر پرائیڈ لیتے رہے کور ڈرائیور پر خوش ہوتے رہے آئیم سوری ٹو سیے یار کہ آپ اس اپروچ سے ورلڈ کپ یا ورلڈ ایش اے کپ نہیں جیس سکتے آپ ایش اے کپ نہیں جیس سکتے تو ورلڈ کپ بھی نہیں جیس سکتے یا تو ساری ٹیمیں بہت بکواس کھلنا چلو ہو جائیں اور آپ آپ کے سارا دن آپ کی لکھ بھی اچھی ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے ورنہ اس اپروچ سے آپ نہیں جیس سکتے دیکھئے بات سنیے بات یہ ہے کہ ہماری ٹیم ہے آپ بول رہے ہوں کہ غفارہ جوش نے بول رہا بھائی اس لئے بول رہا ہوں کہ ہم صرف دو مرتبہ ایش اے کپ کیوں جیتے ہیں ہم سیلیبریشن بھی تو کرتے ہیں جوش میں دوستی یاری نبھانی کھاتے ہیں پرکیٹ بوڈ میں کسی کو خوش کرنے ہی کھاتے ہیں جو ڈیفینٹ کرنا ہے کرلیں یار میں تو سچ بات بولتا ہوں یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ میری اب کسی تو دوستی بھی نہیں رہی جن سے تھی بھی اب سچ بولنا ہے در کس بات کا یار ہر کوئی اپنے جگہ پہ بڑھا ہے آپ بڑے ہوں گے تو ہم بھی بہت بڑے ہیں ہم بھی یہ کام کرتے ہیں اور ہمیں کوئی بہت نہیں آپ پروفیشنلزم پہ آکے بات کریں پھر ڈیبیٹ کریں اپنی پاور کا فائدہ نہ اٹھائیں کوئی اگر اٹھالا جاتا ہے تو وہ اٹھاتا رہے بات یہ ہے میرے بھائی کہ سیڈی سی بات یہ ہے کہ آپ ٹیم کو سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کے نہیں چلا سکتے آپ سوشل میڈیا کے ویوز پر ٹیم کو نہیں بیلڈ کر سکتے آپ کی پروفارمز آپ کی ٹیم کی برینڈ سے بنتی ہے اور رمیز آجا صاحب جو بات کرتے ہیں ڈی اے نے میرا خراب ہو گیا بھائی آپ کی ٹیم کا ڈی اے نے بھی خراب ہے رمیز آجا صاحب آپ آج آج رمیز سپیکس کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں آج آپ اپنی ٹیم پر کہ یہ کس قسم کی ٹیٹر ڈیگرڈ ہے آپ خدا کے لئے اگلی پرس کافر میں یہ بات میں بولیے گا کہ یہ ٹیم گیتی آئی اور ایک آف ڈی آ گیا آپ رمیز پیس پر کبھی نہ کہتے تو دل کی بات کریں رمیز بھائی آپ بھی کیونکہ ہم وہی سننا چاہتے ہیں وہی سپیک کرنا چاہتے ہیں ٹیم میں چینجز اب آپ کو انٹر فیننس کرنی چاہیے رمیز آجا صاحب کو اب انٹر فیننس کرنی چاہیے چونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ٹیم کے کپتان کو یا سینک راڑی ڈومیننس کر رہے ہیں وہ کسی کو اور چانس دینا نہیں چاہتے حسن علی ٹیم میں آگئے اسی طرح جو ہے وہ آصف علی سخار پورے پر ٹورنمنٹ کہہ رہے ہیں ہیدر کیوں نہیں کہہ سکتا شان مسود کیوں نہیں کہہ سکتا آزم خان کیوں نہیں کہہ سکتا یا پھر آپ کی بالنگ چینل تگڑی ہے ونہ تو شاید مسئلہ ہو جاتا لیکن شاہین نصیم شاہ کے آنے کے بعد آپ دیکھیں سیچویشن اور ہیں کہ جیسے آپ ورلڈ کب میں میبی کے شاہین اور جو آپ کے نصیم شاہ ہیں وہ بال کر رہے ہیں اور آپ کے پاس فرس چینج بھی جو ہے نا رہاری ضروف ہیں تو آپ کسی ٹین کو اڑائیں وہاں پہ رضوان بابت آپ کو ایک سو چالی پہ انتالیس کا میٹ جیتوائیں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اپروس ٹھیک نہیں ہے آپ پچیس میٹ جیتے ہیں میں پھر بھی بولوں گا آپ کی اپروس ٹھیک نہیں ہے بیکار اپروس یہ نہیں ہوتی ریالیٹی مد بھولیے آپ بگوانستان کے خلاف بھی ایک سو چیز کی تکر میں نصیم شاہ کے چھنکوں پہ جیتے آپ سلنگ کے خلاف بھی ڈھیر ہوئے آپ تین مرتبہ ٹورنمنٹ میں آل آؤٹ ہوئے دیکھئے خام خیالی کچھ فیمی سے نکل آئیں آپ ایسی اپروڈ سے ورلڈ ٹی ٹونٹی نہیں جیت سکتے آپ کو فخر زمان کو اپن کرنا چاہیے شرزید خان اگر فٹ ہے تو ان کو لے کر آئیں ریزوان بابر میں سے ایک نمبر تین پر آئیں اور ریزوان بابر اتنی اپورڈ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ پوری ٹیم کو ہلا دیں آپ ان کو پرفارمنس ڈیمانڈ کریں آپ کیسے پچاس جنہوں نے پچاس بنا کے ریزوان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مومنٹم ہے سلنگا کے پاس چلا گیا وہ چلا گیا آپ نے کیا کیا بھائی آپ خود تو بولتے کہ میری پرفارمنس آج اتنی اچھی نہیں تھی سج بولیے یار آپ اپنی پوزیشن کا فائدہ نہ اٹھائیں کہ ہر بندہ یہاں پر جو ہے نا وہ ڈومینس کر رہا ہو پاکستان ٹیم کو ذاتیات سے باہر نکالیں اور ٹیم کے لحاظ سے سوچیں بابر ٹیم کے بارے میں سوچیں کھراریوں کے بارے میں مس سوچیں ورنہ آپ کی ٹیم کبھی بھی کوئی ٹائٹل نہیں جیسے گے گی